اسلام علیکم سٹوڈنٹس نائنٹھ کی جی ایس میں جو آج کا آپ کا لیکچر ہے وہ ہے سائنس اور ٹکنولوجی کا ہماری زندگی میں کردار لاس جو آپ کو منی ٹاپک پڑھایا تھا وہ تھا مجھوڈہ سائنس کی حدود آج ہم اس کی سائنس اور ٹکنولوجی کا ہماری زندگی میں کردار پڑھیں گے کہ سائنس اور ٹکنولوجی نے ہماری زندگی میں کس قدر ترقی کی ہے اور کس قدر یہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے پہلے زمانے میں جس طرح کے جو بھی اشیاں استعمال ہوتی تھیں جو کہ کمحال کا چاک جیسے کہہ رہے ہیں لاہور کی اوبرٹی جلاہک کا تکلا یہ سب کچھ یعنی جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی تھیں ان کو فردرلی امپروف کر کے اس لیے موجودہ زمانے میں ان کو قابل قدر استعمال کے لیے بنایا گیا اور اس میں ہم نے اپنے علم اور ٹکنولوجی کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے انیسویں صدی کے نصف میں بجلی کے وسیع پیمانے پر تیاری سب سے بڑی جو اجادات سائنس نے کی اس میں سب سے اہم جو اجاد ہے وہ ہے بجلی بجلی کی اجاد نے وسیع پیمانے پر ترقی اور ترسیل جو ہے نا وہ پہنچائی ہے گھریلو اور سنتی لحاظ دونوں کے لحاظ سے یعنی گھروں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور سنتی لحاظ سے بھی بجلی کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور بجلی کی بدولت بہت ساری اجادات ہوئی ہیں بجلی نے نہ صرف روشنی مہیا کیا بلکہ گھروں اور کارخانوں میں ہزاروں مختلف مچینوں کو چلایا جس نے مختلف لوگوں کو ایک وسیع پیمانے پر روزگار مہیا کیا ہے اور زندگی کو آسان اور سہل بنا دیا اس کے علاوہ اگر ہم اگلی ٹکنالوجی کی بات کریں تو اس میں معاصلتی نظام آتا ہے یعنی اس نے معاصلتی نظام بین ہمارا کمیونکیشن سسٹم جس نے ہماری زمین کو بہت محدود کر دیا ہے کروڑوں لاکھوں میل لوگ دور بیٹھے ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں جس میں سے آپ دیکھیں وائلس ہے ٹیلی فون ہے ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے جیسے سے وقت ترقی کرتا گیا ان چیزوں نے بھی ترقی کی ٹیلی فون ریڈیو تھے ٹیلی ویژن آئے ٹیلی ویژن سے ٹیلی فونز ہیں پھر موبائل فونز لیپ ٹوپ کمیوٹر یعنی کمیوٹر بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتے گئے اور اس چیزوں کو زیادہ بہتر اور مضبوط بناتے ہوئے انسانی پیدا کرتے ہوئے زندگی کو آسان اور سہل کرتے گئے اور زندگی کو ایک مکمل لڑی میں پرو دیا پوری دنیا کے لوگوں کو اور انسان کے لیے خلا میں سفر کو بھی اسی طریقے سے ہی ممکن بنایا گیا سیٹلائٹ کے ثروحی ٹھیک ہے جی جو اگلی اگر ہم اس کی ٹکنولوجی کے بارے میں پڑھیں تو اگلی ٹکنولوجی ہے اس کی کمپیوٹر کمپیوٹر کی موجودہ جو اجاد ہے وہ بہتر اور بہترین کہہ ہی جا سکتی ہے کمپیوٹر نے جس قدر ترقی کی تھی جہاں سے سٹارٹ ہوا سوپر کمپیوٹر سے ایک بہت بڑے لیول کا لارج لیول کا ایک رون جتنے بڑے لیول کے کمپیوٹر ہوتے تھے جن میں لوگ اپنے mathematical calculation جسٹ کرتے تھے ملایا گیا اور زیادہ authentic اور spirit بنایا گیا آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس کے اجادات میں کمی ہوتے ہوتے اجادات بڑھتے بڑھتے اس میں اس قدر ترقی ہوئی کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ اب ہماری پاکٹ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں یعنی ہمارے موبائل فون میں ہمارے سیل فون میں سمارٹ فون میں یہ سب کچھ حولیات موجود ہوتی ہیں جو ایک نارمل کمپیوٹر سسٹم میں موجود ہوتی ہیں تو کمپیوٹر نے بھی ہماری زندگی میں ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا ہے یعنی ہر شعبے میں اس نے ترقی کیا ہے سنت ہو medical ہو یا عام روز مرا کے چیزیں ہوں جو کہ student کے لحاظ سے ہوں یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ email بھیجنے کے لیے text بھیجنے کے لیے organization کے لحاظ سے ہر طریقے سے کمپیوٹر نے بہت اہم کردار ادا کیا اور آسانی پیدا کیا ہے کمپیوٹر کی مدد سے ایک گھر بیٹھے ملکی اور غیر ملکی معلومات حاصل کر سکتے ہیں لوگ ایک دوسرے کنیکٹیڈ ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے تک اپنے پیغامات کو پہنچا سکتے ہیں جس سے ہماری organization نے بہت زیادہ ترقی کی ہے الگرز اگر کہا جائے تو science and technology کی مدد سے ہی انسان نے زندگی کو بہتر سے بہتر سولیات پہ پہنچائی ہیں اور بے شمار اجادات کی ہیں اگر science and technology کے پہلوں کو ہم نظر انداز کریں تو زندگی وہیں پہ آپ کو کھڑی بھی نظر آئے گی جہاں سے ہم start ہوئے تھے جہاں پہ science and technology تھی ہی نہیں اگر ہم زرادت کے شعبے کی بات کریں تو یہاں پر بیجوں کی اچھی پیداوار کم وقت میں زیادہ پیداوار کے لیے بیج کھا دیں کیمیائی کھا دیں جن سے زیادہ پیداوار کٹی جا سکے جلدی پیداوار ہو سکے ان چیزوں کا مکینیکلی الیکٹرکلی مشینوں کا استعمال یعنی پیداوار کو بڑھایا جا سکے کسی بھی طریقے سے یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ سب کچھ science کی اجادات میں سے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے main اگر آپ دیکھیں جو نظر آتی ہیں وہ telephone ہے یہ معاصلات کا نظام ہے ہوائی جہاز وغیرہ ہے ریل گاڑی ہیں یہ سب کچھ medical کے شعبے میں جو بھی ترقی ہوئی ہیں یہ سب کچھ science کی ہی بدولت ہے یہ سائنس نے بارہا ابھی تک بہترین ترقی ہی ہے جو انسانی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے اور ہماری زندگی ابھی تک انہی انقلاب بھی اجادات کی مرہونیں منت ہے یہاں تک آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اور نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے آج کا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہماری زندگی بھی تک